سلمان خان کے فرنس کے لیے خوشخبری کہا جائے یا دکھ کی بات جو یاد اوستو ٹائگر تھی کہ پوسپونڈ ہونے کی خبر ہمیں کچھ گھنٹوں پہلے ہی مل چکی ہے اور پوسپونڈ ٹائگر تھی جو ہے عید دوہزار تئیس سے دوالی دوہزار تئیس جو نومبر بارک اور دوالی یعنی نومبر دستک فرم آ سکتی ہے اگلے سال یعنی سلمان خان کے فرنس جو مئی تک کا انتظار کر رہے تھے عید تک کا اپریل مئی کا انہیں چار سے پانچ مہینے آگے کا اور انتظار کرنا پڑے گا اور چار پانچ مہینے چھے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا تو ٹائگر تھی کے لیے یہ بہت زیادہ انتظار نہیں ہے ایسا ہی لگتا ہے آپ کو افکورس یہ بہت زیادہ بڑا انتظار ہے دوہزار سترہ کے بعد دوہزار تئیس یہ واقعی میں دوستو بڑا اور لمبا انتظار ہے اب سب سے بڑی بات پتے کیا دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلمان خان نے ٹائگر تھی کو پوسپونڈ اگر کر دیا ہے تو اس جگہ اس وقت کونسی فلم اپنی کرسی ستھاپت کرے گی یا گاڑے گی یعنی کہ اپنا جو حق ہے وہ لے کر آئے گی تو میرا ایسا ماننا ہے کہ اید دوہزار تئیس میں آنے کی پربل دعویدار دو فلمیں ہیں ایک تو سلمان خان کی کسی کا بھائی کسی کی چاند جو دروالی دوہزار بائیس میں آنے والی ہے تو ہم نے سوچا سنا یہ ڈسمبر دوہزار بائیس میں آنے والی ہے جس کی چانسز کم لگ رہے ہیں دوسری جو فلم ہے وہ ہے پتھان جو پچیس جنوری دوہزار تئیس کو کنفرم آنے والی ہے تو یہ دو فلموں کو لے کر بہت زیادہ یہاں پہ کوتوحل مچا ہوا ہے لوگوں میں دوند یود چال ہوا لوگ کے لماک میں کہ آخر کون سی فلم آنے چاہیے اید دوہزار تئیس پر دیکھا چاہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو نہ ہو یہ وائدف یہ شرچ فلم کا کیادھرہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا دیکھو بھائی پتھان میں تو آپ ہوئی ہو سلمان خان اور آپ کے فرنز آپ کو جب پتھان میں دیکھیں گے اینڈ میں جو بھی پندہ بیس میڈ کا آپ کا سین ہوگا اسے دیکھ کر فرنز بہت خوش ہوں گے اور اید دوہزار تئیس میں ویسے بھی آپ دکھائی دوگی دوگی فرنز کو بھلی ٹائگر تھی سے نہیں لیکن پتھان سے تو دکھائی دوگی ہی اور یہ خبر جیسے ہی پوسٹ پونٹ کی آئی ہے اس میں سلمان اور شاہرکھان کے جو فینز ہیں جو کافی ویسے ہی نراز چل رہے گھسے سے پتہ نہیں کیوں وہ ان میں اور زیادہ غصہ شاید آ جائے گا ریزن یہ ہے کیونکہ پتھان کے چانسز عید دوہزار بائیس پر زیادہ آئی میں دوہزار تئیس پر زیادہ اب لگ رہے ہیں کسی کا بھائی کسی کا دیکھو کنٹینڈر کے حساب سے تو کسی کا بھائی کسی کی جان کو ہی ریلیز ہونا چاہیے دوہزار تئیس پر کیونکہ وہ فلم کو فٹہ فٹ طریقے سے بنائے کوشش کی جائے تھی اس کو تھوڑا وقت ملے گا اور بہتر طرح سے اس فلم کو بنایا جائے گا اور اسے اچھے سے عید پر ریلیز کیا جائے گا اس کی کوئی ریلیز جیڑ بھی ابھی تک تہن نہیں ہوئی ہے تو دیکھا جائے افیشلی جو مجھے ایسا لگتا ہے اگر میرا ماننا اگر ہو تو میں چاہوں گا کسی کا بھائی کسی کی جان کو اچھے طور پر اور بہتر طور پر جیسے بھی بندری فٹہ فٹ میں اگر جو بھی یہ اچھے سے اچھے سے ترسی مہت نے پیش کیا جائے اسے عید دوہزار تئیس پر پیش کیا جائے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ اشراعج فلمز والے پتھان کی جگہ چاہیں گے کہ جو پتھان آرہی پچیس جنوی دوہزار تئیس کو تو اس دن کسی کا بھائی کسی کی جان ریلیز ہو جائے اور جو پتھان ہے وہ دوہزار تئیس اید پر ریلیز ہو یعنی کہ یہ بہت زیادہ کوتوحل ہے اور میرا اگر اپینین رہے تو میں تو چاہوں گا پتھان آرہی بن کے تیار ہے اور کسی فلم کو جسے شارو خان کا جو چار سال سارے چار سال آفکورس ہونے آئے ہے ان کا بہت بڑا برک ہو گیا تو میں نہیں چاہوں گا کہ صرف اید اچھی ریٹ ہے تو جنوی سے آپ اید تک ہزیٹو نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے بھلے یہ شراج فلم ہو سکتی ہے لیکن میرا ایسا ماننا ہے ہو نہ ہو سلمان خان کا یہ خود کا دماغ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے اور سلمان خان ویسے بھی کسی کی سنتے نہیں ہو اور میں چاہوں گا کہ سلمان خان اگر کسی کی نہیں سنتے تو اس بار بھی کسی کی مت سنو پتھان کو آنے دو جنوی دوہزار تئیس میں اور اید دوہزار تئیس پہ کسی کا بھائی کسی کی جان کو ریلیس کرو ڈیسمبر کو مت ریلیس کرو تھوڑا سا وقت دو اس فلم کا پوسٹ پڑکشن میں زیادہ دھیان دو اور اسے پراپر طور پر ایک پراپر ویٹیج والی فلم کے طور پر لے کر آو اور مجھے امید ہے کسی کا بھائی کسی کی جان جب آئے گی اید دوہزار تئیس پہ زیادہ کمال کرے گی تو میرے لوجک کے حساب سے میں چاہتا ہوں کہ پٹھان آئے دوہزار تئیس جنوری پچیس جیسے اس کا ڈیٹر بیسی ہی آئے اید پر آئے کسی کا بھائی کسی کی جان اور اس کے بعد جیسے ہم نے پتہ ہی ہے دیوالی پر آئے دوہزار تئیس میں ٹائگر سی دوستو مجھے پتہ ہے آپ لوگ کی بھی اپنی 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 ہوگی میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی یہ جاننا کی میری بات سے آپ کتنے سہمت ہے اور کیا آپ کی اپنین ہے پٹھان، ٹائگر سی اور کسی کا بھائی کسی کی جان کو لے کر کیا لگتا ہے آپ کو اید دوہزار تئیس پر کسے آنا چاہیے کیا پٹھان کو آنا چاہیے یا کسی کا بھائی کسی کی جان کو آنا چاہیے کمنٹ باکس پر ضرور آپ کے کمنٹ کریے گا میں ویٹ کروں گا آپ کے کمنٹ دیکھتا ہوں کس لوجک سے ہوتے ہیں کیا آپ سوچے رہے آپ کی کیا ایکسپیٹیشنز ہے آپ کتنے خوش ہے یا معروض ہے سب چیزوں سے ضرور بتائے گا love you all bye bye take care